بھارت میں جنم لینے والی عجیہ سنگھ بنگا بنیں گی ورلڈ بینک کی نئے پریسیڈنٹ ان کے نام کا اعلان امریکی راسترپتی جو بائیڈن نے خود کیا ہے ایسے میں آج آپ کو بتائیں گے کون ہے عجیہ سنگھ بنگا اور ان کو کیوں بنایا جا رہا ہے ورلڈ بینک کا نیا پریسیڈنٹ پونے خادقی چھاونی میں دس نومبر 1969 میں عجیہ بنگا کا جنم ہوا تھا وہ آرمی پریوار سے آتے ہیں ان کے پتا ہربجن سنگھ آرمی کے لیفٹ نینٹ جنرل تھے ہربجن سنگھ بنگا ملتہ پنجاب کے جالندھر کی رہنے والے ہیں عجیہ بنگا کے سکولنگ ہیدرباد پبلک سکول سے ہوئی ہے آرمی پریوار کے چلتے بنگا نے اپنی سکول الگ الگ شہروں سے پوری کی ہے بنگا نے بیچلر کی پڑھائی دلی یونیورسٹی کے سینٹ سٹیفن کولیج سے کی اور انہوں نے بھارت میں مینجمنٹ کے سب سے پرتوشت سنستان آئی آئی ایم احمد آباد سے ایم بی اے کی ڈگری لی آپ کو بتا دے کہ عجیہ سنگھ بنگا بھارتی ای امریکی ہے اس کا مطلب بنگا ملتہ بھارتی ہے لیکن انہوں نے امریکہ کی ناغرک تالی ہے سال دوہزار سولہ میں عجیہ بنگا کو بھارت سرکار دوارہ پادمسری سے نوازہ گیا تھا 1981 میں بنگا نے نیشلے سے اپنے کیریئر کی شروعات کی اور تیرہ سال کمپنی سے جڑے رہے اس کے بعد بنگا کئی پرتشتھت سنستانوں میں کام کیے لیکن ماسٹر کارڈ میں ان کی کوشل نترتو کی چرچہ ہمیشہ ہوتی ہے ماسٹر کارڈ امریکی ویتی کمپنی ہے جو کریڈٹ اور ڈیویٹ کارڈ جاری کرتی ہے بنگا نے بارہ سال تک ماسٹر کارڈ کا نترتو کیا انہوں نے اپنی کارکال کے دوران کمپنی کو نئی اوچائیوں تک پہنچایا دسمبر 2021 میں بنگا کمپنی سے ریٹائر ہوئے تب وہ کمپنی کے سی ای او تھے اب انہیں ورلڈ بینک کی ذمہ داری ملنے والی ہے دراصل ورلڈ بینک کو 1944 میں بنایا کیا تھا ورلڈ بینک خاص طور پر لو انٹریسٹ اور انٹریسٹ فری لون غریب دیشوں کو اپلبد کرواتا ہے ساتھی ورلڈ بینک کلائمٹ چینج جیسی کئی اہم اور مہتھپورد مدو پر بھی کام کرتا ہے ورلڈ بینک میں دنیا بھر کی 189 دیش شامل ہیں اور ان میں سے کئی دیش ورلڈ بینک کی شیر ہولڈر بھی ہیں آپ کو بتا دے کہ ورلڈ بینک میں امریکہ کی سب سے جیادہ صد سے شامل ہیں اس لئے امریکہ دوارہ کئی اہم نینڈیں لیے جاتے ہیں ساتھی یہ تیار کیا جاتے ہیں کہ بینک کا اگلا دکش کون بنے گا ورلڈ بینک کے دکش کا کارکال پانچ سال کا ہوتا ہے جس سے امریکہ کے راست پتی دوارہ چنا جاتا ہے ابھی ڈیوڈ مال پاس ورلڈ بینک کے دکش ہے اور ان کا کارکال جون کے مہینے میں ختم ہو جائے گا ایسے میں اب سنسطہ میں نئے ادھکش کی نیوکٹی ہوگی آپ کو بتا دیں کہ تیس فروری کو جو بائیڈن نے ورلڈ بینک کے نئے ادھکش کے لیے اجیب انگا کے نام پر مہر لگائی ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے جب کسی بھارتی مول کے ویکتی کو ورلڈ بینک کا ادھکش بنایا جا رہا ہے یہ بھارت اور بھارتیوں کے لیے گرب کی بات ہے جو بائیڈن کے اس نڈنے کے پرشنسہ امریکہ کے کئی منتریوں نے کی ساتھی اپراسٹرپتی کاملا ہیریس نے بھی کی ہے جو بائیڈن نے بھی بانگا کی پرشنسہ کرتے ہوئے کہا کہ اجیب انگا ورلڈ بینک کو نئے یوچائیوں پر لے کر جائیں گے تیر سٹھ سال کے اجیب انگا کی کچھ شلطہ کے چلتے جو بائیڈن نے انہیں ورلڈ بینک کا اگلا دھکش بنایا جانے کے لیے چنا ہے اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہو تو ہماری چینل کو لائک کریں انسٹرگرام پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیباد